بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکت سے ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر ہیں وہ ملاقات بھی کر چکے ہیں اس دورے کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے غزہ کی صورتحال آپ کو میں بتا دوں یہ آپ کو جو ڈیٹا نظر آ رہا ہے ریسنٹ ڈیٹا چونتیس ہزار ایک سو اکیابن شہادتیں اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رپورٹ کی جا رہی ہیں جہاں تک زخمیوں کا تعلق ہے تو ستتر ہزار سے زیادہ ستتر ہزار چوراسی زخمیں رپورٹ کیا جا رہے ہیں یہ جو ڈیٹا ہے یہ آج جاری کیا گیا ہے انٹرنیشن میڈیا کے اوپر یہ ڈیٹا رپورٹ کیا جا رہا ہے آٹھ ہزار چار سو پچیس گرفتاریاں ویسٹ بینک کے اندر سات اکٹوبر سے لے کر آج تک کا یہ ڈیٹا ہے اگر سات اکٹوبر سے پیچھے چلے جائیں تو متعدد مرتبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مظالم یہ بربریت یہ گرفتاریاں سات اکٹوبر سے پہلے بھی جاری تھی لیکن اس طرح سے ہائلائٹ نہیں ہو رہی تھی میڈیا کے اوپر انٹرنیش دین کو سات اکٹوبر کا یہ اوپریشن بہت زیادہ ضروری تھا فلسطینیوں کے سروائیول کے لیے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے ٹو سٹیٹ سلوشن کے لیے ورنہ یہ جو اسرائیل کا وزیر آدم ہے ناترن یاہو یہ نقشے سے فلسطین کو آل ریڈی اپنے پلان کے اندر مٹا چکا تھا لیکن اس کے پلان کو مجاہدین نے مٹایا ہے آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجاہدین نے کیا کیا سرپرائزز ان سہونیوں کو دیئے ہیں گزشتہ چوبی اس کھنٹوں کے دوران پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کی جانب سے جو حرکتیں کی گئی ہیں ان سہونیوں کی جانب سے اب خان یونس کا علاقہ انہوں نے خالی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے خان یونس کو کلیر کر دیا ہے اور ہم ہم رافہ کی جانب پڑھیں گے اب خان یونس سے یہ باہر نکل گئے چار پانچ روز ہو چکے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو باہر نکال لیا ہے اب خان یونس کے اندر میس گریوز ملنے لگی ہیں اور ان قبروں کے اندر دو سو سے زیادہ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی کتنی میس گریوز ملیں گی آنے والے چند گھنٹوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا ابھی دو سو سے زیادہ جو معصوم فلسطینی ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے ان میس گریوز میں سے یعنی کہ ان کے مظالم ان کی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی عالمی ادارے حیران ہیں عالمی برادری حیران ہے مسلمان ممالک کی جانب سے تو اس طرح سے آواز بلند نہیں کی جاری جو نون مسلم کنٹریز ہیں جیسے ساؤت افریقہ ہے ان کی جانب سے زیادہ آواز بلند کی جاری ہے یہ جو مظالم ہیں اب یہ جو ویسٹ بینک کے اندر آپریشن ہے جو سیٹلرز کی وائلنس ہے اس پر تو امریکہ نے بھی آواز اٹھانا سٹارٹ کر دی خیر امریکہ کی آواز کو میں پھر کہوں گا کہ ڈرامے بازی ہے اور امریکہ کی آواز اگر جسٹیفائیڈ ہوتی تو عالمی اداروں کے اندر یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر بھی امریکہ کے ہاتھ بلند نہ ہوتا صرف آواز بلند ہوتی تو امریکہ کی آواز کو تو رہنے تھے کہ جو اسرائیل کی سہونی فوجیں ہیں ان کے خلاف سینکشنز آید کر دی ہیں یہ سارے کی ساری ڈرامے بازیاں ہیں یہ جو سہونیوں کے مظالم ہیں یہ آئے روز پڑھتے جا رہے ہیں بائیس اپریل ہے آج اور پاس اوور کا جو تہوار ہے وہ آج سٹارٹ ہو چکا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تقریباً ایک ہفتہ آٹھ دن یہ تہوار جاری رہتا ہے اور اس تہوار کے دوران یہ کوشش کرتے ہیں جو ایکسٹریمسٹ جو زائنسٹ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ میمنیں اٹھا کر مسجد الاکسہ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر یہ کچھ جو رسومات ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر انٹرنیشنلی پابندی بھی ہے اور مسجد الاکسہ میں اس طرح کی رسومات ادا کرنے کی انزائنسٹس کو اجازت نہیں ہے تو آج بھی کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سات آٹھ روز یہ تہوار جاری رہنے والا ہے تو ان کے بڑے بڑے پلانز ہیں اور اس وقت جو محول بنا ہوا ہے ویسٹ بینک کے اندر اوورال فلسطین کے اندر جو محول ہے تو ان کے پاس موقع بہت اچھا ہے کہ اس طرح کی رسومات بھی ادا کر سکتے ہیں اور اپنے کوئی بڑے منصوبے بھی ان کی جانب سے امپلیمنٹ کیا جا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایمان کی طاقت سے ہماری اور آپ کی دعاوں سے مجاہدین کی جانب سے جو ریزسٹنس ہے ان سہونیوں کے سامنے مجاہدین جس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں تو ان سہونیوں اور ان کے اتحادیوں کو اب راست راستہ نہیں مل رہا امریکہ کو بھی راستہ نہیں مل رہا کہ باہر کیسے نکلیں گے آج میں آپ کو بتا دوں کہ حزباللہ کی جانب سے جو سہونیوں کا ایک ڈرون ہے اس کو بھی مار گرائے گیا حزباللہ کی جانب سے آپ اگر انٹرنیشن میڈیا نکال کر دیکھیں تو ہر دو چار گھنٹے کے بعد حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں حزباللہ کے علاوہ جو قطائب حزباللہ ہے یہ اراک کا ایک ایرانین بیکٹ گروپ ہے جس نے امر کاروائیاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کا دوران دو کاروائیاں ان کی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ آغاز ہے آگے آگے دیکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں سیریہ کے اندر جو امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اور پانچ میزلز اور کچھ ڈرونز بھی ان کی جانب سے فائر کیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ایک فیلڈ اٹیک تھا جیسے امریکہ اور سہونیوں نے ایران کے حمل کو کہا تھا کہ ایک فیلڈ اٹیک تھا اور بعد میں یہ خبریں سامنے آنے لگیں اور سہونیوں کے خود ترجمانوں نے اپنے موں سے کہا کہ نقصان تو ہوا ہے لیکن چھپانا بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح کا احتجاج ہے اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی فیملیز ہیں جو اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہا کہ ساتھ اکٹوبر کے حملے کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں اور میں قربانی کا بکرا ہوں تاکہ نیتن یاہو پر کوئ لپیڈ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے ریزائن کر دیا بلکل ٹھیک ہے آپ کی ناکامی ہے لیکن یہ وزیر آدم کی بھی ناکامی ہے نیتن یاہو کو بھی ریزائن کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح کی سیچویشن ہے اسرائیل کے اندر کہ مجاہدین سنبھالے نہیں سنبھل رہے ان سے وہاں سے ایران کا ڈریکٹ حملہ اسرائیل کے اوپر ریپورٹ ہونا اور جو ایران کے گروپس ہیں ہزباللہ، ہوسی مجاہدین، ایراکی ریزیسٹنس کے مجاہدین اور اب کتائب ہزباللہ کی جانب سے بھی امریکہ پر ڈریکٹ اٹیک کیا جانا، امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جانا تو سہونی اور سہونیوں کے جو اتحادی ہیں وہ بلکل آخری سانسیں لے رہے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل ہیں وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں نہ صرف یہاں پر میدان جنگ کے اندر بلکہ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ان کا کیا حال ہے ایون کے انٹرنیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر امریکہ کے اپنے اتحادیوں نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا تو یہ ان کی جو حالت ہے وہ یہاں تک پہنچا دی ہے مجاہدین نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور ایمان کی طاقت سے ان کی حالت یہاں تک پہنچا دی ہے اب گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا دینے کے لیے بھی یہ جو OIC کنٹریز ہیں یہ ایک دھکا دینے کی بھی ہمت نہیں رکھتے دیوار تو کھوکلی ہو چکی ہے جو انونسیبل پاور تھی سو کالڈ اس اسرائیل کی اور اسرائیل کے اتحادیوں کی کہ اسرائیل کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اسرائیل پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو مجاہدین نے اور ایران نے یہ ثابت کر کے دکھا دیا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یہ خالی روب ہے ان ممالک کا اور اندر سے یہ بلکل کھوکلے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ دیکھ لیں کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کو دکھا دوں تو سٹیٹمنٹ OIC کی جانب سے سامنے آئی اورگنازیشن آف اسلامی کوپریش انہوں نے کنڈیم کیا ہے جو میس گریوز نکلی ہیں خان یونس سے انہوں نے کہا بہت زیادہ مذہبت ہم کرتے ہیں اور انٹرنیشنل اداروں کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اب ان کے سامنے ہے کہ انٹرنیشنل ادارے بے بس ہیں آپ خود بے بس ہیں اس وجہ سے آپ اس طرح کے جو آلامی ہیں وہ آپ کی جانب سے جاری کر دیے جاتے ہیں کیونکہ آپ حمد نہیں رکھتے کہ آپ امریکہ کے سامنے اب اس کو دیکھ لیں جو جارڈن کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ک کو آواز اٹھانی چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ کو روکنا چاہیے کہ رافہ کے اندر آپریشن کنڈکٹ نہ کریں اب جو روکنے لگتے ہیں تو ان کے میزائل تو آپ خود روک لیتے ہیں تو یہ جو ڈول سٹینڈرز ہیں جو او آئی سی کنٹریز کے ہیں جو اسلامی ممالک کے ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں تو ان سے باہر اگر یہ نکل آئیں تو ایک دھکا باقی رہتا ہے باقی کام تو مجاہدین کر چکے ہیں آپ نے کیا کرنا تھا آپ تو دہائیوں سے یہ جو مظالم ہیں فلس فلسطین کے اوپر معصوم فلسطینیوں کے اوپر ان سہونیوں کے تو مظالم ہیں حد ہو گئی ہے ان مظالم کی جس طرح کی تصویر ہیں جس طرح کی ویڈیوز ہیں تو مجاہدین کو کچھ ویڈیوز میں نے وارسپ چینل کے اوپر شیئر کر رکھی ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب نئی مہم کا آغاز کیا ہے مجاہدین نے اور غدا کے معصوم فلسطینیوں نے جہاں پر بھی یہ فلسطین کا جھنڈا لہراتا دیکھتے تھے یہ سہونی تو یہ اس چھنڈے کو اتار پھارنے کی کوشش کرتے تھے پھارنے کی کوشش کرتے تھے ایون کے لات مار کر اس چھنڈے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے لیکن جہاں پر بھی اب فلسطین کے چھنڈے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہاں پر ایک بڑا سا دھماکہ ہو جاتا ہے ویڈسپ چینل کا لنک میں کومنٹس باکس میں دے دوں گا وہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سہونی سیٹلرز ہیں ان کا کیا حشر کر دیا ہے مجاہدین نے کہ جگہ جگہ پر جہاں بھی فلسطین کے چھنڈے ہیں اب یہ اس چھنڈے سے بھی خوف کھانے لگے ہیں جس طرح سے یہ مجاہدین سے خوف کھانے لگے ہیں لیکن ابھی تک جو او آئی سی کنٹریز ہیں ان کا خوف کا جو بت ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹا نہیں ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی دورہ پاکستان پر آج پہنچے ہیں تین روزہ دورہ ہے اور وزیر آزم اور صدر سے ملاقات کر چکے ہیں کچھ ایم او یوز پر بھی سائن ہوئے وفاقی وزیر نے ان کا استقبال کیا ریاض پیرزادہ صاحب نے ان کا استقبال کیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا اور یہاں پر جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ہوئی شہباز شریف اور ابراہیم رئیسی نے جو شہباز شریف کی گفتگو تھی خیر آگی سے زیادہ گفتگو میں تو جگتیں بھی مارتے رہے اور شیر و شائری بھی سناتے رہے دو طرف تعلقات کو شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے آگے بڑھانا ہے مضبوط کرنا ہے اور دو طرف جو تجارت ہے جو بارڈر کی سکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی لے کر آگے چلنا ہے اور جو موسٹ امپورٹنٹ معاملہ تھا جو گیس پائپ لائن کا معاملہ ہے ایران اور پاکستان کے درمیان جو کہ امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے فسا ہوا ہے جو کہ ایران پر امریکہ کی سینکشنز ہیں اب تو خیر پاکستان پر بھی امریکہ نے سینکشنز آئید کر دی اور یہ ایک میسیج تھا امریکہ کی جانب سے ایران کے صدر کے دورے سے قبل امریکہ کی جانب سے پاکستان کے اوپر سینکشنز آئید کیا جانا اور امریکہ نے پاکستان کو وان بھی کیا ہے کہ ایران پاکستان گ نہیں بڑھانا کیونکہ ایران کے اوپر امریکہ نے سینکشنز آئید کر رکھی ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ امریکہ کی ایل آئے ہے اب پاکستان کی جانب سے ایک ریکویسٹنگ لیٹر امریکہ کو لکھا گیا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے جو گیس پائپ لائن ہے اس کا تعلق ایران کے اوپر سینکشنز یا پھر ایران کے ساتھ امریکہ کے کیا معاملات ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے انرجی کے کرائسز ہیں ہم مجبور ہیں وہ آپ کو ڈائلاؤگ پتا ہوگا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہمیں یہ گیس پائپ لائن بنانی پڑے گی اور پاکستان جو ہے کیونکہ یہاں سے ایران کی جانب سے پاکستان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹے تو آپ کو جرمانہ بھرنا پڑے گا اور جرمانہ ایسا ہوگا کہ آپ ریکوڈک کو بھول جائیں گے اتنا بڑا جرمانہ جو ہے وہ ایران کی جانب سے پاکستان نے امریکہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری مجبوری کو سمجھیں ہم مجبور ہیں ہمیں گیس بھی چاہیے اور جرمانہ بھرنے کی بھی ہماری حالت نہیں ہے لیکن ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو اس وقت کے دوران ہوسٹ کرنا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف نے غزہ کی بھی بات کی معصوم فلسطینیوں کی بھی بات کی اور ایران کا جو سٹانس ہے ٹورڈز مسئلہ فلسطین اس کی بھی شہباز شریف نے تعریف کی ہے کیونکہ جو مسجد الاقصہ ہے پیت المقدس ہے جو معصوم فلسطینی ہے ان کا تعلق ایران سے اس طرح کا ہے کہ ایران نے جواب دینا ہے سہنیوں کو باقی جو مسلمان ممالک ہیں انہوں نے اس طرح کی دوگلی قسم کی سٹیٹمنٹس چاری کرنی ہے کہ ہم کھڑے ہیں ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں ہم دیکھ لیں گے ہم اسرائیل کو بھی دیکھ لیں گے غزہ کے معصوم فلسطینی عالمی برادری کو عوال اٹھانی چاہیے اور پھر خود یہ مزائل روک لیتے ہیں جو ایران کے مزلس ہیں یا پھر مجاہدین کے مزلس ہیں خیر اس طرح کی بھی بات کی شہباز شریف نے اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان اور پاکستانیوں کی جانب سے جو آواز اٹھائی جا رہی ہے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کے لیے اس کی ابراہیم رئیسی نے تعریف کی اور یہ کہا ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سو کو بہت برا لگے گا جو ہمارے درمیان جو معاہدیں ہیں جو تعلقات ہیں لیکن ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا چاہیے کسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے پڑوسی اسلامی ملک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے مضبوط کرنا چاہیے اب دونوں جانب سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ جو دورہ ہے اس وقت کے دوران اور گزشتہ مہینے کیا ہوا دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ سٹائکس بھی ہوئیں اور پھر پاکستان نے ریٹیلیٹ بھی کیا بہت سارے معاملات ہیں امریکہ امریکہ ایک طرف ہے دوسری طرف سعودی ارابیہ بھی ہے پھر چائنہ بھی ہے بیچ میں تو اس طرح کی صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ ایک چیلنجنگ قسم کی سیچویشن ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی غلامی بھی کرتے رہنا ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو بھی لے کر چلنا ہے ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں بارڈر کے معاملات ان کو بھی حل کرنا ہے اپنے ملک کے اندر جو انرجی کرائسز ہیں ان کو بھی پاکستان نے دیکھنا ہے اور جو پروسی ہیں پاکستان کے ایک طرف بھارت ہے دوسری طرف افغانستان ہے ان کے ساتھ کس طرح کی تعلقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہاں پر ایران کے بارڈر پر جس طرح کے معاملات ہیں تو پاکستان پورے کے پورے جو اپنے بارڈرز ہیں وہ اس طرح کے انسکیور بارڈرز افورڈ نہیں کرتا تو پاکستان کو خیر اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہیے تھوڑا سا یہ حکومت جو ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا فونک فونک کر یا یوں کہہ لیں کہ ڈر کر امریکہ سے ڈر کر قدم بڑھا رہی ہے لیکن اٹلیسٹ جو ہے وہ قدم بڑھایا جا رہا ہے ایران کے ساتھ تعلقات کو لے کر اتنی حکومت ڈری ہوئی نہیں ہے کہ دورہ کینسل کر دیا جاتا ہے یا پھر گیس پائپ لائن کے معاملات پر بات نہ کی جاتی تو بات بھی کی جا رہی ہے دورہ بھی ہو رہا ہے ابراہیم رئیسی کا تین روزہ دورہ ہے آصف ولی زرداری سے بھی ملاقات کر چکے ہیں ابراہیم رئیسی جس طرح کا سٹانس جو ہے وہ سابقہ حکومت کا تھا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو لے کر رشیہ کے ساتھ تعلقات کو لے کر یا پھر ان معاملات میں آگے بڑھنے کو لے کر جو سابقہ حکومت تھی پاکستان تحریک انقصاف کی اس کا سٹانس کافی زیادہ بورڈ تھا جو موجودہ حکومت ہے وہ تھوڑا سا ڈپلومیسی کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اور امریکہ کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے جیسے انڈیا کی فورن پولیسی ہے جو کہ ایک آزاد خارجہ پولیسی ہے اس طرف پاکستان بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے میری انڈرسٹیننگ مطابق کومنٹس باکس میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور یہ جو دورہ ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ابھی تو خیر رسمی قسم کے معاہدے رسمی باتچیت جو ہے رسمی پریس کونفرنس جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہ جو دورہ ہے جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو پھر اصل خبریں جو ہیں اس کے بعد اور جو ریاکشن ہے امریکہ کا اس کے بعد کیا جو پاکستان کی حکومت ہے وہ ان معاہدوں پر یا پھر اس وزٹ پر کس طرح سے قائم رہتی ہے ڈٹ کر رہتی ہے یا پھر یوٹن لیا جائے گا یہ معاملات جو ہیں وہ یہ دورہ مکمل ہونے کے بعد جو فل پکچر ہے وہ سامنے آ جائے گی اس پر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ